سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں گولیاں کھا رہے ہیں مار کھا رہے ہیں ہاتھیں ٹڑ گئے کسی کے اور کوئی زخمی ہو گیا کسی کی جان چلے گئی کیوں کیونکہ یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہے اور جتنے بھی لوگ پروٹس کر رہے ہیں ان کو اچھے سے پتا ہے یہ اچھے سے انڈین کانسٹوٹیشن کو ماننے والے ہیں اور ہندوستان کے سیکلورزم کو برخارہ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہندوستان میں امن اور شانتی سیکلورزم سے ہے یہ سب کو معلوم ہے تو سیکلورزم کے خلاف اور انڈین کانسٹوٹیشن کے خلاف جو خانون بنائی بی جے بی حکومت جو ان آر سی اور سی اے اے انہی سیٹیزن ایمنٹمنٹ ایکٹ ہے اس کے خلاف جو پروٹس کیا گیا ہے پروٹس ہو رہا ہے اس کے خلاف انیتہ امانی نے ٹوئٹ کیا ہے یہ کہہ کہ ہندوستان کے سارے لوگوں کو تکلیف دی ہے اور میں کری اس کی مضمت کرتا ہوں اور سبھی لوگوں سے گزاریش کرتا ہوں ریلائنس کا کوئی بھی پروٹس نہ خریدے انہوں نے ٹوئٹ کر کے یہ کہا ہے ہندوستان کے سڑکوں پہ دو چار ہزار کتے اگر نکل کے بھوکے تو کیا خانون چینج ہو جائے گا کیا خانون کے حساب سے چلنا پڑے گا موڈی دورنمنٹ کے تو یہ انیتہ امانی کو یہ بھی ایک کتی ہے جو بی جے پی کی ایک کتی ہے یہ کتی کو اپنا پور بتائیے بی جے پی کے تلوے شاٹنے والی اس عورت کو اپنا پور بتائیے اس کا پروڈیکٹ مت خریدیے چاہے ریلائنس سمارٹ سے کوئی الیکٹرونک چیز خریدنا ہو یا گھر کا سامن خریدنا ہو یا ریلائنس فریز سے خریدنا ہو اور یا ان کے کوئی الیکٹرونک چیز یعنی موبائل خریدنا ہو یا ان کا کوئی نیٹ ورک خریدنا ہو جیسا کہ جیو ان کا سم ہے جیو سم کو بائیکارٹ کیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی یہ جیو کو ہم لوگ بائیکارٹ کرے ہیں اور ایٹل میں جو ہے شفٹ ہوئے ہیں ایٹل میں ہم لوگوں نے سم پورٹ کیا ہے کیونکہ جیو کی جو ہیڈ ہے نیتہ امبانی میڈم انہوں نے جو ہے ایک ٹوٹر پہ ٹوٹ کیا تھا کہ یہ انرسی سی اے اے جو ہے اس کے خلاف انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جتے لوگ جو ہے تین چار ہزار کتے روڈوں پہ نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم جو ہے انرسی سی اے کو سپورٹ کرتے ہیں بولکہ انہوں نے بی جے پی کو سپورٹ کیا ہے اسی لئے ہم لوگوں نے جیو کو بائیکارٹ کیا اور ایٹل کو حاصل کیا ہے آپ تمام حضرات سے جو مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے ہندو ہے جو ہندوستانی وطنی ہے وطن سے محبت کرتے ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ جیو کو بائیکارٹ کرے اور ریٹل کو حاصل کرے یا پھر کوئی اور سیم میں پورٹ کرائے جیو کو بائیکارٹ کرے ہندوستان کے حانون کو آئین کو دستور کو بچانے کی ایک چھوٹی سی جنگ ہم نے شروع کری ہے انشاءاللہ آگے تک جائیں گے جیت گئے تو وطن مبارک ہار گئے تو کفن مبارک انشاءاللہ حضیز آپ تمام حضرات بھی جو ہے ضرور کوشش کرے اور جو ہے جیو کو بائیکارٹ کرے آپ حضرات جتے گھروں میں ہے سب کے جیو کو بائیکارٹ کرے جیو کو بند کرائے دوسری سیم میں پورٹ کرائے انشاءاللہ حضیز یہ میسیج جو ہے آگے فارورٹ کرے دوسروں کو بھیجے تاکہ امت میں امت بیدار ہو اور جیو کو بائیکارٹ کرے یہ خدم ہے ہم نے شروع کیا ہم لوگ جو ہے ہیدراباد کے رہنے والے ہیں ہندوستان سے محبت ہے ہندوستان کے دستور کو بچانے کا یہ ایک پہلا خدم جو ہم نے اٹھایا ہے انشاءاللہ حضیز آگے یہ فارورٹ ضرور کریے گا آپ یہ اپنے طرف سے یہ بتائیے کہ ہمارے خلاف یعنی انڈیا میں جو پورٹس ہو رہا ہے اس کے خلاف بولنے والے اور دیش کے غداروں کا سپورٹ کرنے والوں کا ہم کیا آنجام کرتے ہیں آپ لوگ آئے بتائیے جی ایس ایم کو بائیکارٹ کیجئے السلام علیکم حمد اللہ وبرکاتہ موسیقی